اسلام علیکم ویورز کیا حال ہے ٹھیک ہے امید کرتی ہوں آپ سب خیلیت سے ہوں گے اور اللہ کے فضل و کرم سے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اچھا آج میں آپ کے ساتھ اپنے پورے دن کی روٹین شیئر کروں گی اور اپنے بچوں کے ساتھ گھر میں جو پورا دن کی روٹین ہوتی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اپنے بلوگ کا اچھا جی ویورز اس ٹائم میں نے چھت پر مشین لگا لی ہے ساتھ ہی بھی کلیننگ کا کام کر رہی ہوں اور جو ہمارا بیڈ روم ہے جہاں پہ ہم نے بیڈ اپنے ڈالے تھے جو پچھلے ویگ میں نے آپ کو بتایا بھی تھا میں نے سیٹنگ چینج کی ہے تو اس والے روم کی آج جیپ کلیننگ کر رہی ہوں تو بیٹی کو ساتھ لگایا ہے ساتھ ساتھ اپر میں مشین لگا کے آگئی ہوں کہ وہ کپڑے جب تک ہوتے ہیں تب تک میں ایک روم جو ہے نیچے بچوں کے ساتھ ساف کروا دوں میں آپ کو دکھاتی ہوں بہت مشکل ہوتا ہے اس طریقے سے سامان کو آگے بیچھے کر کے دلائی کرنا لیکن وہی بات ہے کہ کچھ دن دلائی نہ کریں تو پھر مٹی نہیں ہتم گا جی تو ویورز اس ٹائم میں چھت پہ آئی ہوں کپڑوں کا کام میں نے آپ کو بتایا میں نے ارلی مارننگ کلیننگ اور واشنگ کا کام کمپلیٹ کر لیا تھا بس اب اس ٹائم دھوک کا ٹائم ہے تو میں نے سوچا کہ تھوڑی دیس پندرہ منٹ اوپر بیٹھوں اور بچے بھی چھت پہ کھیل رہے ہیں تو یہ کہ تھوڑی دیس ٹیل بیٹھے نا پانچ دس منٹ تو پھر اتنی گرمی لگنے لگ جاتی ہے کہ فوراں دل کرتا ہے کہ واپس نیچے چلی جاؤں تو موسم جو ہے وہ نیچے ٹھنڈ لگتی ہے اوپر زیادہ دیر دھوک میں بیٹھو تو گرمی لگنے لگ جاتی ہے تو میں نے کہا آپ کو ویور دکھاؤں یہ دیکھیں یہ مزے کی گرم گرم دھوک ہے اور آج میں نے اس میں چاول بائل کر کے ڈالے تھے باجری کے ساتھ اچھا جی یہاں پہ میں نے واشنگ کا کلیننگ کا کام کمٹیٹ کر لیا تو اب میں آپ کو پورے گھر کا وزیٹ کرواتی ہوں میں نے ساری کلیننگ کمٹیٹ کر لیا چھٹے کپل دھو رہی تھی وہ بھی دھوکے آگوں اور بس اب آپ کو دکھاتے ہیں گھر کتنا اچھا ساہو سترا ہو گیا اچھا صبح مجھے تنی سردی لگ رہی تھی کہ میرا بلکل بھی کام کرنے کو دل نہیں کر رہا تھا میں کہہ رہی تھی آج میں سکیپ کروں گی آج میں کلیننگ میں ہی کرو لیکن جب اٹھتی ہوں تو بس پھر بیچہ نہیں لگ جاتی ہے کہ یہ بھی دند ہے یہ بھی کھلا رہا ہے بس کمپلیٹ کر کے گھر کا کام پھر میں سکون سے بیٹھتی اور ابھی بچے چھٹ پہ کھیل رہے ہیں ابھی انہیں اوپر سے بلاؤں گی پھر ان کو ساف کر کے کپرے چینج کروا گی اچھا جی اب میں نے اس پورے روم کو کلین کر لیا سب چیزوں کو اپنی جگہ پر منٹین کر لیا رکھ دیا اب اس کے بعد میں کچن میں جا رہی ہوں اور آج ہم پکوڑے بنائیں گے بینگن بند کو بھی اور پیاس کے آلو مطلب کہلیں کہ مکس ویجیٹیبلز کے میں پکوڑے بنائیں گے اور بس گھر کلین کر لیا ہے یہ بلا روم رہ گیا تھا تو بس سارے کپڑے سمیٹ دی ہیں اور اب یہ ہے کہ آئرن کرنے کے لئے میں نے ٹوکری میں ڈال دی میں آپ کو دکھاتی ہے اس کی فائنل ہو اچھا اب میں نے سبزی کو گوش کر لیا اور اب اس کے بعد میں سبزی کی کٹنگ کرنے لگیا میرے سب سے زیادہ مزے کے بینگن کی لگتے ہیں بیٹر میں میں نے نمک میرچ سوکھا دنیا پاورڈر اور زیرا جسا میں نے ایڈ کر لیا تھا بیسن میں اچھا یہ ہے کہ جب آپ نے اس میں بینگن کی پاورڈے بنانے ہونا سپیشل ہو تو اس لئے آپ نے دو سے تین جبے جانا لسن کی وہ چاپ کر کے اس میں آپ نے ایڈ کر لیا اور یہ اس طریقے سے بیٹر میں میں نے کٹنگ کر لیا اور اس میں جب لسن ڈالا ہوتا ہے وہ بلکل ایسے لگتا ہے جیسے فش کا مسالہ ہوتا ہے وہ اس طریقے سے اس کا جو بیٹر ہوتا وہ اس ٹائپ کا ٹیس دے رہا ہوتا ہے اس طرح سے میں اس کو کٹنگ کر لیا اور مجھے بہت پسند ہے مجھے ساتھ پکوڑوں میں سب سے زیادہ بانگ ہو بھی اور بیردن کے پکوڑے اچھا لگتے پیاس کے بس نارمل اتنے ہی مجھے پسند ہے اچھا اس میں جو میں نے بینگن کٹنگ کیے ہیں اور یہ بیٹر ہے اچھا اس میں سپیشل میں فش فرائم جو مسالہ ہے وہ پھرا سہید کروں تاکہ اس کا بہت مزے کا پیسٹ آتا ہے اس میں میں تھوڑا سپرنگل کر لیکی اس طرح اس طرح آپ سمجھ لیں کہ بہت ڈیبل سپون جانا اور میں اس میں شامل کر دیں اچھا جی یہاں پہ پکوڑے تیار ہو گئے اور بچے پکوڑوں کے ساتھ کیچپ شوک سے کھاتے ہیں اور ہزبنڈ اور میں جو ہے وہ بین چپنی شوک سے لیتے ہیں اور اب ہم لوگ کھانا پائیں گے اور یہی پر میں اپنے بلوک رائم کرتی ہوں دعاوں میں مجھے یاد رکھیے گا اپنا بہت سارا خیار رکھیے گا اور جنہوں نے اب تک سبسٹرائب مجھے ہم میری بین کو سبسٹرائب کر دیں ٹیک کیئر اللہ حافظ روز تباشی پڑی امید آمن ڈاڍا Đیو ٹیک کیونک ڈاڍادائیں 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 موسیقی